اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و افیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو افضو ایمان میں رکھے جی آج ہم جس بماری پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے جریان منی جریان منی ہوتا کیا ہے اس کی اسباب کیا ہے اس کی علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتائی جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں جریان منی ایک ایسا مرد ہے جو کہ ایک تندرست انسان کو گن کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور اس کی کوتے باہ کو بھی ختم کر دیتا ہے باروقت علاج نہ کروانے پر مرد نامردی کا شکار ہو جاتا ہے جریان منی کے مہنی جاری ہونا کے ہے یہاں پر منی ایسے فال کا وقوب زیر ہونا جس میں جمعائی عمل کے بغیر ہی منی خارج ہو جاتی ہے جریان منی پشاب سے پہلے یا پشاب کے بعد یا پشاب کے ساتھ بھی خارج ہو سکتی ہے بلا ارادہ منی خارج ہو جانے کو جریان منی کہتے ہیں کسر جمع کی وجہ سے عضو خاص کے اصاب کمزور ہو جاتے ہیں چونکہ بار بار مباشرت کرنے سے عضو خاص کے ترسیلی پتھے بھی کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے سرانجام نہیں دے پاتے اسی وجہ سے جریان منی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اس کی وجہات میں فاش خیالات کی برمار اور ہر وقت ذہن میں فاش خیالات برے رہنا ذہن میں ہر وقت گندی باتیں جمع رہنی تو یہ بھی جریان منی کا سباب بنتے ہیں چونکہ فاش خیال ہونے کی وجہ سے خون کا دباؤ اور گردش تیز ہو جاتی ہے اور خون کا جو رخ ہے وہ عضو تناسل کی طرف بر جاتا ہے دباؤ برنے کے ساتھ ساتھ انتشار کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے اگر منی کا احراج نہ ہو تو عضو خاص پر برے اثرات پڑتے ہیں جس سے عضو کے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں دوسری وجہ اس کی ہے مراز گردہ اگر کسی بماری کے وجہ سے انسانی گردہ کمزور ہو اور پشاب کے ساتھ منی بھی خارج ہونے لگتی ہے مثلا گردے میں پتھری ہو سوزش ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا منی کا احراج شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے مشتزنی یہ جو مشتزنی ہے یہ ہماری کا سب سے برا سباب ہے چونکہ جو شخص ایک بار اس کا عادی ہو جاتا ہے وہ اپنی جنسی تنسکین کے لیے اس عمل کو بار بار کرتا ہے مشتزنی کے عمل سے عضو کی جلد اور پتھو پر رگڑ پرتی ہے اور بار بار رگڑ پرنے سے عضو خاص کے پتھے بے حد متاثر ہوتے ہیں اور بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ منی کو روکنے میں ناکام ہوتے ہیں اور یہ اخراج منی ہو جاتا ہے اس کی علامات بندہ جسمانی طور پر بے حد کمزور جسمانی تھکاور دماغی کام کرنے سے آجز تھوڑا سا چلنے سے سانس کا پھول جانا بدن میں سستی غالب رہنا طبیعت اداس اور بے چین رہتی ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں یا داشت دن و دن کمزور ہوتی جاتی ہے یہ سب علامات جریان منی کے علامات ہیں اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے جی سٹافی سیگریہ یہ دو سو طاقت میں لینی ہے اس کی تصویر آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی بندہ جسمانی دماغی طور پر کمزور ہو اور بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اگر جریانے منی لہاک ہو تو سٹافی سیگریہ بہترین دوا ہے اس کو دو سو طاقت میں پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں حال کر کے صرف دن میں ایک خوراک لینی ہے دوسری دوا ہے جی سلینیم یہ بھی دو سو طاقت میں اس کی تصویر بھی آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اگر جریانے منی کی وجہ معلوم نہ ہو جی اس کے آگے ہے سلینیم ٹو ہنڈرڈ میں اگر جریانے منی کی وجہ معلوم نہ ہو کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے کوئی علامات ظاہر نہ ہو رہی ہو کہ مجھے یہ مسئلہ کیوں ہیں تو آپ بغیر کسی پرچھانی کے سلینیم اس کی تصویر بھی آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس کے دو سو طاقت میں لینی ہے پانچ کترے روزانہ ایک خوراک تھوڑے سے پانی میں حال کر کے استعمال کرے انشاءاللہ ہر قسم کی جریانے منی کے لیے بے حد فید اماند ہے اس کے بعد ہے جی ایگنس کاسٹ یہ کیوں طاقت میں لینی ہے اگر ہم بستری کی وجہ سے کسرت ہم بستری کرنے کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہو جائے پٹھے کمزور ہو جائے مخالف جنس کے پاس جاتے ہی عمل سے پہلے ہی جریانے جریان ہو جائے تو ایسے صورت میں ایگنس کاسٹ بے حد مفید دوا ہے ایگنس کاسٹ کیوں طاقت میں لینی ہے اس کی تصویر بھی آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اس کے دس کترے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے صبح دوپیر اور شام استعمال کرنے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ